ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے خطرناک چک پبلک یہ دیکھیں چیک کریں یہ رہی چک کی پوزیشن اور یہ رہا چیک کریں اب کروس اوپر سے چیک کریں کروس چک چیک کریں یہ رہی چک یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیک کریں کٹ کٹ آج ہوں چیک کریں چل چیک کریں چکو والے سین ہمارے یہاں تک کم پک کریں لیکن یہ چھوٹے کودوں کے ساتھ پیچھا کرنا بے ہوگا شیزی بھائی جمیلے ہیں یہ میرے ہاتھ میں چرم بھی ہے یہ گیا دیکھیں پیر پیر انہوں نے اڑایا ہوا ہے چار مارو چار یہ اٹھا لو اٹھا لو چیک کریں بوئیس اگوڑے کی ڈور بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ڈور آ رہی ہوگی یہ حمزہ بھائی نے پکڑ لیا اسلام علیکم everybody Welcome back to another new vlog تو کیسے ہیں آپ سب ہوکے ڈھی ہوں گے مزہوں میں ہوں گے ویلکم بیک ہو گیا پھر سے کیونکہ آج کل جو میرے vlog آ رہے ہیں یہ نہیں کہ میرا vlog آ رہے ہیں ایسے کہ ایک دن چھوڑکے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہوا نہیں چلتی آج کل اسی لیے تو باقی آج کے سینز کچھ ایسے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں نعیم اقبال اور میاں بلال بھائی ان کی فرمیشتر بھلوگ ہے کہ شیزی بھائی چھکے ہونی چاہیے اور وہ بھی بنا بنا کے سب کو چھکوں والا بندہ تو بلایا ہوا ہے جب تک وہ نہیں آتا تب تک ہم خود ہی اڑاتے ہیں پیارا سا گڑا اور آتما پھیٹتے ہیں سارو کی اسی ایک گڑے سے اور اس کے علاوہ ڈائی بھی اڑائیں گے کوشش کریں گے ہوا اگر اور اچھی ہوئی کسی نے ڈائی اڑایا تو ڈائی بھی اڑائیں گے ڈیل والے پیچے بھی ہوں گے اور چمیڑو سینز بھی ہوں گے باقی یار گلت وہ آج بہت زیادہ خوشک ہو رہا ہے روزہ لگ رہے آپ کے بھائی کو لیکن میں نے کہا بلوگ ہونا چاہیے کیونکہ کل بھی میں نہیں بنا سکا اس وجہ سے کیونکہ ہوا بلکل نہیں چل لی تھی وہ ریزن تھا سارا یہ بلوگ نہیں آیا تو باقی امزہ بھائی بھی ہمارے آئے ہوئے ٹھیک ہے ہمارے جو کیمرہ مین صاحب ہیں سو ایک کھوٹے تازے جیلوی سٹائل دی فرش چھولے کھا دی روزہ مبارک ہمارے ان بھائی نے بولا ہے کہ شایدی بھائی بلوگ ہونا چاہیے چھکوں والا میں نے کہا انشاءاللہ کیوں نہیں تین اکے اڑھاتے ہیں پہ پیارا سا گوڑا اور سب سے پہلے اس کو ماریں گے چیک کریں بوائیز آج ایک ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ان کی ڈیمانڈ پہ جو ہے باٹی باٹی کراری کراری خستہ خستہ چھکے اور یہ شپاٹر ہم نے اس دن جو ہے چمیڑا تھا چیک کریں بوائیز یہ ہمارے شایدی بھائی چیک ہینڈ پنیشا اور یہ ہمارا گوڑا شرلا اور یہ اس کو باٹی والی کراری چھک پہلے آپ کو اس کو دکھاتا ہوں اور اب یہ ہمارے گوڑے کا ایڈوانٹیج آپ کو بتاتا ہوں اب ہم شہزی بھائی اینگل بنا رہے ہیں پہلے چھک کا اینگل بتائیں گے آپ کو کہ اینگلیشن کیسی رکھنی ہے ہیڈ کی پوزیشن پہلے یہ رکھنی ہے اور پہلے چیک کریں یہ رہی چھک کی پوزیشن اور یہ رہا ہاتھوں سے صحیح باٹی چھک ماری ہے دیکھیں چھک لگی ہے اسے بہت آلا آگے سے بھی چیک کریں بوائیز شہزی بھائی کہہ رہے ہیں اس کی باری ہے یہ کافی آگے دسٹنس پہ ہے اب اس کی باری ہے خطرناک چھک پبلک یہ دیکھیں یا ون بائی ٹو جا رہا بائی ساہم نہیں بھائی آپ کی دیکھ لے آپ کی ڈیمانڈ کے آرہ ہیں ساروں کو آج بارٹی بارٹی چھکیں بہلا خیار گرے رولا نہ ہو جائے آج کی آدھائی بھی روزا وہ دیکھ کتنا تسا پکڑا ہے کسی نے یہ دیکھیں بوائیز یہ وہ ریڈ بڑا جو کہ سہی تسا پکڑا ہے ایک نیا بلال بھائی کی لیے اور ایک ان کے لیے ٹھیک ہے نا نائم بھائی کی لیے تو میرے پیارے بھائی آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے کا سین دیکھیں آپ چیک کریں بوائیز ریڈ والا کتنا دوروں سے جو ہے نا کٹے ہم نے اور وہ دوسرا والا بھی یہ چیک کریں یہ بھی پکڑا جائے گا آئی تنگ ہمارے جانے سے پہلے وہ جو ہے نا بلکہ اس کا گوڑا کافی آگے ہے بھی نہیں وہ اتار لے گا اگین چیک کریں بوائیز سیکنڈ ٹائم سکسس تو نہیں بھائی یہ اچھے کماری جو ہے نا سکسس ہو اور اب یہ وائیڈ ہو چار گوڑوں کو ہم نے جو ہے نا تھری کٹ گئے ہیں ابھی چوتھے کی باری ہے چیک کریں آگے والا میدان آپ کو پہلے کلوز کر کے دیکھیں سوری لونگ ڈسٹنس پہ دکھاتے ہیں پھر تھوڑا کلوز کرتے ہیں چیک کریں گیا ایک گیا گیا اب اس کی باری ہے چار ہو گئے ہیں نایم بھائی اور یہ فیفت چیک کریں پہلے اس کو تھوڑا دور کر کے دکھائیں نہیں لگی اس کو اینگل بنا کے جو ہے نا اس کا اینگولیشن سٹ کریں ہم پہلے دن اس کو لگے گی یہ ابھی ڈیڑھتا ہوا یہ ڈیڑھتا ہوا یہ چیک کریں بوائیز نہیں نہیں بچ گیا سیفٹی ہے کیونکہ گوڑا مارا روٹیٹ ہو گیا اب مارو کیونکہ ہمارا گوڑا جب اس کے اینگل پہ جاتا ہے ہمارا گوڑا مرجا جاتا ہے چیک کریں بوائیز فیفت سکسس چھک کمیاب ہو گیا چیک کریں بوائیز چیک کریں بوائیز چیک کریں بوائیز تو اس پیالے کو چھک مارنے کے بعد یہ ہمارا بلیک اس دن جو ریزی بھائی سے کٹا ہے توڑا ہے کیونکہ توڑ دیا تھا جو شہزی بھائی کہہ رہی ہیں یہ جہیے پاوے پکٹی ہے کیونکہ اینڈز کی پوزیشن آپ کو دکھاتی ہیں پہلے گوڑا آپ کو نظر آرہا ہوگا گرین والا کیونکہ مارتے ہیں بوائیز اینڈز کی پوزیشن دکھاؤں گا باقی جب گوڑا کر جائے گا چیک کریں یہ رہی چھک یہ چیک کریں بوائیز آت روز گیا تھا میرا لیکن یہ بھی کارڈ جی میں نے میرا اوپر ڈھول آئی ہے نکل گئی ہے اب یہ دوسرا آگیا جی چیک کریں ایک کو کارڈنگی ہے نا یار اوپر سے گئی ہے اب کراس اوپر سے چیک کریں بوائیز کراس چھک بای جان چھے گوڑے کارڈ جی ہم نے کر لی ہے ایک ہی گوڑے سے ابھی جو مزدوری والے سین ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے چیک کریں بوائیز 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 جو چیز اچھی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور شاہدیب جس بھائیز کا ذکر ہو رہا تھا شاہدیب کو میں جگ ماروں گا انشاءاللہ شغل میلے میں پیسے لیتے نا بھائیز میں رہتے لیکن ڈیمانڈ آئی یا کیا کرے چیک کریں شاہدیب بھائیز نے بہت پیاری پتانگوڑا ہی ہے اس میں کٹے وغیرہ ڈلی ہوئی ہے سٹار کٹ جسے بولتے ہیں وہ ڈلی ہوئی ہے تو چیک کریں بوائیز وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی شاہدیب بھائیز یہ چیک کریں اوہ یار وہ سبت کے ساتھ لگیا ہے گرین والے کے ساتھ ہمارا لگ کے گوڑا سبت کے ساتھ لگیا ہے میرا گوڑا باہت پر ان کو جاہایےسمان کو آئے کٹ جے گوڑا گوڑا ٹوٹ گیا ہے چیک نہیں بھائی سات گوڑا مارا ہی اس گوڑے سے چیوں یہ چیز یہ یہ چیز جاہے 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 بیٹا یہ پکا کر لیا تو پکا ہوگا تم کاتا ساں کھل جاذا جائے جاہے گا یہ میں کانی آنکہatr باک ماسٹر ہانا میں چیک کریں بوئیس کیچنگ کائٹ ہو رہی ہے دیکھیں مجھے پتا تھا یہ بھی ساتھ آئے گا یہ مجھے لگتا روٹیٹ ہوگا بلکہ نہیں یہ گڑا ہمارا پرپیرڈ ہو رہے ہیں اس کو ریڈی کریں گے کانیس کے فائنل ہو گئے ہیں یہ شاید ہی بھائی اڑانے لگے ہیں یہ چیک کریں اب اس گڑے کی باری ہے اس کو ہم آگے نکالتے ہیں اور اب اس سے چھکیں ماریں گے آگے والے انٹرنس میں جو گڑے اڑے ہوئے ہیں یہ چیک کریں بوئیس اورنج کلر کا گڑا آیا ہے بچے نے کارڈا ہے اور وہاں سے وہ پری بھی آیا ہے یہاں آئے گا یہ روٹیٹ ہو گیا وہاں پر پہلے آنے لگا تھا یہ چیک کریں یہاں آیا ہے ییلو بھی آیا پکڑ 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 چوٹو ییلو پکڑ چلا گیا ییلو اگر آوام میں ہوتا تو سیدھا ادھر تھا جی بھائی امپورٹن کمپلیٹ کرتے ہوئے یہاں سے پھر وہ بہت پیچھی ہو گیا چلا گیا ہمارا یہ والا تو وہ گڑا مارے دو جا چکے ہیں اور ابھی ہم نے نیکس گڑا ریڈی کر لیا ہے یہ بھی پرفیکٹر ہے پرفیکٹ چھکو والا گڑا ہے چیک کریں بوائز چیک کریں بوائز ہمارا شوٹر چیک کریں بوائز ہمارا شوٹر چیک کریں بوائز ہمارا شوٹر چیک کریں بوائز چیک کریں بوائز ہمارا شوٹر اگر آپ جائیں دیکھو جائیں دو دو ڈائی بھائی صاحب آج اس سے بڑے ڈائی دیکھو رہے ہیں بات چی ہے اس کے پان کی شیپ تھوڑی سی ہوئے اور یہ چیک کریں ایک ایک ڈائی دوا ایک اگر جائیں دیکھو میرے پاس کوئی اور ڈوائز ہوئی جائیں میکس ہوتی اس طرف ہم مل بنا ہوئے ہیں اس سیڈ پر میں کہایوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے وہ جائیں دیکھو جائیں دیکھو اس سیڈ پر کافی دیکھو ہے لیکن 100 ربے کتنے گھوڑے گھوڑے پیچھے دیکھ کھاڑی کتنا مول بنا ہوئے ہیں بہت انٹرنس پر بھی ہے سب آئی ایکسائیڈی ڈام ہوتے ہیں لیکن آئی ایکسائیڈی ڈام ہوتے ہیں لیکن آئی ایکسائیڈی ڈام ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے چیک ہے اپنے رہے ہوگا راکھ رہا ہے میرے آمید جو ہے اپنا انگولیشن سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ جب تک ہمارا انگولیشن سیٹ نہیں ہوگا تب تک ہمارا گھوڑا ٹوٹ بھی سکتے ہیں یہ چیک کریں چل ٹچ اینڈ گو ٹچ اینڈ گو ایسی چھک آپ کا بھائی مارتا نا آئے 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 یہ میرا فیوریٹ ڈیزائن ہے اس میں گھوڑا اڑا ہوا تھا چیک ہوا آئیے اب یہ وائٹ پٹیل کی باری ہے ٹھیک ہے یہ بہت نچار ہے پبلک یہ گھوڑا وہ اوپر تو نہیں رکھے گا دیکھ میرے ابھی شایزی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ڈائی تاوڑے ہیں یہ چیک کریں بھائیس یہاں سے پتنگ بھی اوڑ گئی ہے محول دیکھ رہے ہیں آپ کافی کونٹیٹی میں کٹے اوڑے ہیں چیک کریں بھائیس چکو والے سین ہمارے یہاں تک کمپلیٹ ہو گئے تھے تو شایزی بھائی نے بولا ہے ابھی کیوں نہ پبلک کو ڈائی تاوڑے کی فلائنگ بتا دیں اور پیچھے وغیرہ کریں ڈائی تاوڑ کافی پکا بنا ہوئے چیک کریں آپ چیک کریں گڑا مارا حصہ حصہ آکے جا رہے ہیں ریزی ابھی آیا ہے نہیں ہے اس کا ویڈ تھا دیکھتے ہیں وہ آتا ہے یا نہیں باقی ہم گڑا اپنا تسا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے نکال لیں اس کو یہ میں نے زوم کیا ہوئے تھوڑا اور اس کے علاوہ ملزید زوم کر کے بتاؤں گا چیک کریں بوائیس یہ کس کے ہے ہارے بھڑا داوہ پتہ نہیں ہے کس کے ہے یہ چیک کریں پبلک ہمارے ساتھ سین خراب ہو گئے پیچھے کرو چوٹے جوہیں آگی یہ چک باہت دھالا ڈھاپ نہ ہونہی ہے جوہ 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 آگے کسی تک کر ہے میں نے بھڑا کلیر کا حصہ ، پبلک ہمارے ساتھ ساتھ بتاؤں گا بہت ہی پیارا چیڑی پانے کا جن ساتھ سارہ ساتھ بھڑا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ڈائی تاوہ ٹیڈی پان ڈائی تاوہ گودہ اگر ہمارے پاس ڈور تھوڑی زیادہ کوانٹیٹی میں ہوتی تو ہم پیچھا کر کے آپ کو بتاتے ہیں ٹیڈی پان کے ساتھ ہمارے پاس ڈور کی کوانٹیٹی بہت کام ہے تو چلے بوائز شورٹ رینج کے جو پیچھے ہوں گے وہ آپ کو ساتھ پر بتائیں تو بوائز چیک کریں آپ گودہ مارا آگے جا چکا ہے کافی اور اب بھی باری آتی ہے پیچھے گی پہلے نمبر پہ اس کو شہزی بھائی اٹھائیں گے یہ چیک کریں یہ انٹ پوزیشن ہے یہ چیک کریں لیکن یہ چھوٹے گودوں کے ساتھ پیچھا کرنا بے وکوفی ہے کیونکہ یہ آگے سے اڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دور کے اوپر اگر لیل لمکا دینا تو بڑے گودے کا کام ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے اپنے مقابلے کا کوئی گودہ اڑے اور اس کے ساتھ زیادہ مزا آتے ہیں چیک کرے ڈائی تو وہ مارا کڑ گیا نہیں کافی پیچھی ہے پکڑ لی ہے کیونکہ اس گوڑے کے ساتھ ہمارا پپلک ہمیں سمجھ نہیں آئی ایک تو دور بھی تھی کام ہے تو خیر کوئی ایشیو نہیں ہے ابھی دور سے مارے گی کیا کہتا ہے کیمیکل سے کیمیکل سے بہت سے دور اللہ آ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی آتے ہیں مزدوری والے سین وہ آپ کو انشاءاللہ ساتھ پر بتائیں گے ہم نے کہ مزدوری والے سین بھی بتا دیں آپ ڈائی توہ کٹنے کے بعد سکریفائز ہونے کے بعد ابھی ہم یہ چمیڑو والے سین کرنے لگے ہیں پہلے چھکے تھی پھر پیچے تھے اور ٹھرڈ سیلیکشن اس کی ہے چمیڑو سین گڑا شڑا ہم آگے نکالتے ہیں اڑھاتے ہیں اس کو پروپر اور جو بھی گڑا کوئی آئے گا وہ آپ کو چمیڑ کے بتائیں گے اپنے پوری کریں گے اگر نکل گیا تو اس کے لئے ایکسکیوز تو چلیں باقی سین جو بھی ہو ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ چیک کریں بوائز یہ باقی انٹرنس ہے گڑا ہے چیزی بائی جو میڑے ہیں اس کو یہ میرے ہاتھ میں چرخنی کی ہے چینیگل کا ٹوٹا باندھا تھا؟ آہ باندھا ہوا ہے یہ گڑے کو کیا آ رہا ہوئے میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے چرچی کی نیٹ نہیں ہے یہ ہم نے کیچ کر لی ہے ابھی آپ کو بتاتے ہوں چیزی بائی جو نہیں آ رہا ہوں یہ ہماری چیزی بائی چیزی بائی جو ہمارے ہیں یہ کیا ہے یہ سپنس تو ہے اپنا بھی گیا تو گڑا جو میں نے چیزی بائی جا چکا تھا اور یہ چیک کریں آگے سے دو دو تین تین ڈائی دو یہ گھڑے ہیں اور ایک یہ اوپر ہے ایک تو مارا والا ہے جو بھی کٹ کے گیا ہے دیکھیں پیر پیر انہوں نے اڑایا ہوئے ہیں اور ابھی ہم اڑا کے ان دونوں کو چھک ماریں گے اگر انہوں نے گھر سے نکالا نا ہم یہ اپنا گھنڈا کو اڑھانے لگی ہیں چھکوں والا دوبارہ سین چھولو کرنے والے ہیں کیونکہ اس میں ہماری لاکسی جہاری سی آج پیچھے مرنے میں سے سین داز نہیں ہے کیونکہ پیچھے سے گھڑے نہیں آرہے یہ ریزن ہے تو باقی اس طرف بھی کافی مول بنا ہوئے چیک کر سکتے ہیں اس طرف تو انڈ ہی ہوا ہوئے آج اور ہمارے سامنے بالکل انٹرنس میں دیکھیں تو ابھی اڑاتے ہیں کوئی یہ والا گھڑا اور ان کو جلدی سے چھکیں مار کے آپ کو کچھ کرتے ہیں چیک کریں بوائس ریڈ والا گھڑا ہم نے اڑا لیا دیسیجن ہمارا چینج ہو گیا کیونکہ ہوا کا پریشر کافی کام ہو گئی تھوڑا دور کی ہوا نہیں ہے بالکل بھی ابھی ہم نے اڑایا ہے تاوا گھڑا جسے بولتے ہیں مولی والا تاوا زیادہ نہیں آرے گھڑے ابھی ان کا پیچہ آپ کو میں لائف بتاؤں گا چھا زیب آیا ہے جی پیچہ کرنے کیلئے اس بڑے والے سے سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ میرا پیچہ نہیں دکھاتے ہیں ہمزہ بھائی نراز ہو جاتے ہیں آج شہزیب کا بھی پیچہ دکھائیں گے تو شہزیب بھائی چلو ایفرٹ کرو آپ بھی نظر آرہا ہے آپ کا گوڑا نظر آرہا ہے گھنگتا ہوا چیک کریں بھائی سیفٹی تو یہ شہزیب بھی پیچہ لگا رہا ہے شہزیب بھائی پیچہ لگا رہا ہے لگاو جی شہزیب بھائی پیچہ لائف بتا رہے ہیں آپ کا پیچہ شہزیب کا کٹے کیا کر دیا یار تیری دعا قبول ہوگی ہے چال انگرہ سے چھک کہی ہے یہ چیک کریں بھائی ہمارے بھائی کا گوڑا چلا گیا شہزیب بھائی کا شہزیب نے بدوا دی ہے یہ دیکھیں جی شہزیب کا ریونج کمپلیٹ ہو گیا ملٹائی والا گوڑا اس کو دیکھیں شہزیب کا بھائی تھا میرے حال سے چھک دیکھیں بہت خطرناک بیچے ہوں گے دہی تا ہوگی کیا انگل سیٹ ہو جائے تو تب اس کو چھک پڑ سکتی ہے ادروائز نہیں کیونکہ گوڑا بہت نیچے سے بھائی ہے ہم تھوڑا سا گوڑا آگے لے کے جاتے ہیں چیک کریں آپ اورنج کارڈ دیا جی اورنج کارڈ دیا جی بہت اعلا یہ اورنج اورنج کارڈ دیا ہے جو پنگے والا تھا واپس مارو ڈیل واپس مارو چار چار مارو چار یہ اٹھا لو اٹھا لو چیک کریں بوائس کٹ کارڈ دیا اور یہ پکڑا بھی گیا بہت آلا کمیاب ہوگی ہے چھک یہ سب سے اچھی چھک یہ لگی ہے مجھے ابھی تاکی کیونکہ یہ ہمارے ڈائی تاوے کو لگی ہے باقی گوڑ ہو گیا پبلک مزا آگیا آج کا مبشر پتر چیک کریں بوائس اینڈنگ اینڈنگ ٹائم اپنا ٹرائل کالا نہیں کٹا باچ گئے اپنا والا ہم نے بس یار اینڈنگ ٹائم میں چلتے ہیں اینڈنگ ٹائم تھا روزے کی آلت میں چھکیں مارنا انسان ٹائیڈ ہو جاتے ہیں باستو میں یقین کرو بس وہ اگر دائی کتنا تسا پکڑا کسی نے چیک کریں جی گوڑا آرہا ہے یہ امزا بھئی پکڑیں گے اس کو چلا امزا بھئی پکڑو گوڑے کی ڈور بھی آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ ڈور آرہی اور یہ امزا بھئی نے پکڑ لیا اس کو اے یہ کیا گوڑا تم کٹی ہی ہے خالی ڈور پکڑی ہے یہ دیکھیں جی تو بس یار جانی لوگ اینڈنگ سین سٹارٹ ہو گیا فائنلی چیک کر سکتے ہیں سورج گروب ہونے والا ہیں اور نیچے سے اممہ جی آوازیں بھی دینے لگتی ہیں کہ آج بس اب ٹائم بہت ہونے والا ہے اور افتاری کو تھوڑا سا ٹائم رہے گا تو بس ہوب کے آج آپ لوگوں نے انجوئے کیا ہوگا آج کا جو بلوگ تھا ہمارا جو جو ہمارے دو بھائی تھے بوٹی پیارے ان کے لیے تاچھکوں والا بلوگ تھا نہیں تو آج ہم نے جو میڑو سینز بھی کرنے تھے پہلے گوڑے آرہے تھے اگر جو میڑو سینز کیا ہوتا تو صحیح تھا نہیں تو کائرہ جو بھی ہے کوئی نہیں آنے والا جمعہ بھی اسی سال کا ہے تو انشاءاللہ پھر سینز کریں گے دوبارہ چمیڑنے والے سینز بھی ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے والی ڈور تھی وہ ختم ہو چکی ہے ابھی جو ڈور ہے اس میں بالکل تن نہیں ہے تو دیکھیں گے کوئی جو گار لگائیں گے تندی لے کر آئیں گے اس سے یہ ہے کسی کا گلہ بھی نہیں کرتا اور سیو ہے اسی سے انشاءاللہ چمیڑا کریں گے تو باقی بس میں نے کہا یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ پرسند ہے تو لائک شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھنا اللہ حافظ ہیلو چیزی بھائی اسلام اکم جیزی بھائی میں مستان سے ہوں میرا نام حسین ہے آپ نے اچھی اچھی کائٹ بنانا بڑی بڑی اور میرے نام کی بھی ایک بنانا میرا نام حسین ہے اجازی بھائی آپ نے میرے نام کی کائٹ بنانی ہے اور کہتے ہیں میں آپ کے بھی لوگ کا انسزار کروں گا